اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب امید دے کے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل رفیہ اندر کیچن تو میں لے کر آئی ہوں آج آپ سب کے سامنے اپنا مارننگ روٹین لے کر میں کافی ٹائم چاہی تھی کہ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں اپنا ڈیری روٹین کہ میں کس طرح سے بریکفاس لنچ اور ڈینر بناتی ہوں بہت سارے آئیڈیاز ہیں میرے دماغ میں جو میں اپنے بچوں کو بریکفاس میں دیتی ہوں یا لنچ میں میں بچوں کو بنا کر دیتی ہوں بہت ہی کوئی اور ایزی ریسیپیز ہیں اگر آپ فالو کریں گے تو بہت ہی جھٹ پٹ بن جائیں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ روٹین اچھا لگے گا اور آپ مجھے ضرور رسپونس دیں کچھ بھی پوچھنا ہے کسی ریسیپیز کے بارے میں کل کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پر بھی میسیج کر سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام پر لنک اپنی ڈسکرپشن ڈاکس میں اٹیچ کر دوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہرے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اور نیو ہے میرے چینل پر تو پریس دی بیل آئیکن اور سسکرائب میرے چینل تو بس سٹارٹ کرتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے 7.30 کیونکہ اب اسکولوں کی ٹائمیں چینج ہو گئی ہے 8.00 سے 7.00 ہو گئی ہے کیونکہ اب آف لائن اور آن لائن دونوں موڈ سے کلاسز چل رہے ہیں تو یہ میں نے جو ہے سبزی گھرم کرنے کے رکھی بھی تھی جو شملا میرچ اور کیمہ میں نے رات میں بنایا تھا تو اسے میں نے گھرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے ہزبینڈ کے لنچ باکس کے لیے اور یہاں پر میں گوندری تھی آٹا کیونکہ سب سے پہلے میں اپنے ہزبینڈ کا بریک فاست بناتی ہوں کیونکہ وہ چل جاتے ہیں اور بچے کیونکہ ابھی گھر میں ہیں وہ فوراں ہی اٹھتے ہی میرے بچوں کی نہیں آدھا تھا کہ وہ اٹھتے ہی فوراں ہی بریک فاست کریں تو میں تھوڑا انہیں ٹائم دے لیتی ہوں جب تک وہ فریش ہوکے اپنی پہلی کلاس کو جوائن کرتے ہیں تو جب تک میں ان کا بریک فاست تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں سب سے پہلے اپنے ہزبینڈ کا بریک فاست تیار کر رہی تھی تو بس آٹا کون کے میں جلدی جلدی ان کے لیے روٹیاں بناوں گی اور اس کے بعد میں بناوں گی اوملیٹ اور نورملی اوملیٹ بہت ہی زیادہ کم بناتی میرے گھر میں دو لوگ جو ہیں ایک سے اللرگی ہیں میرے بیٹی اور میرے ہزبینڈ دونوں ہی ایک تھوڑا وائٹ کرتے ہیں کھانا کیونکہ پھر کھانے کے بعد ان کو اسٹمک پین ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی میں بناتی ہوں ہاپ فرائی تو بلکل بھی نہیں کھاتے نہیں میرے ہزبینڈ اور نہ میری بیٹی کیونکہ ہاپ فرائی اگر آپ کھائیں تو پورا ہول ایک آپ کھاتے ہیں تو اس سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر میں اس میں کچھ ویجیٹیوز ایٹ کر کے جو ہے بناتی ہوں تو پھر میرے ہزبینڈ تو کھا لیتے ہیں لیکن بیٹی وہ بھی نہیں کھاتی ہے تو بس چلیں جلدی جلدی سے روٹیاں بنا لیتی ہوں اس کے بعد دکھاتی ہوں امیلیٹ اچھا آئیڈیاز بہت سارے ہیں میرے دماغ میں بریکفاسٹ کی ریسپیز کو لے کیونکہ ماشاءاللہ گیا سال ہو گئے میرے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے اور ہزبین کی ماشاءاللہ جب سے ہم یہاں سعودی عرب میں شیفٹ ہوئے ہیں آفیس جا رہے ہیں تو لنچ اور بریکفاسٹ اب میری عادت ہو گئی ہے بنانے کی لیکن بس یہ کہ اگر آپ پہلے سے سیٹ کر کے مائنڈ کو رکھیں کہ رات میں آپ مطلب سوچ لیں کہ آپ کو صبح میں کیا بنانا تو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دن میں صبح اٹھ کر اور آپ سو کر اٹھیں تو مائنڈ جلدی جلدی سے ورک نہیں کرتا ہے اسی سابسی وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو کیا بنانا ہے تو نورملی میں تو رات میں سوچ کر رکھتی ہوں ویسے تو میں تیاری بھی کر لیتی ہوں تھوڑی بہت کی میں مجھے صبح میں یہ بنانا ہے تو میں تیاری کر لیتی ہوں اگر تیاری نہیں بھی کی تو میں یہ ضرور سوچ کر رکھتی ہوں کہ مجھے صبح میں بچوں کو کیا ٹی فن میں دینا ہے یا بچوں کو کیا بریکفاس کرانا تو میرے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے بہت ہی چوڑی چوڑی ریسیپیز ہیں جو ہم اور آپ بنا سکتے ہیں گھر پر وہ بہت ہی کم سمجھ میں اور انشاءاللہ بچوں کو بھی پسند آئے گی سب بچوں کو اپنے آلگ آلگ ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ بچے فروٹس کھاتے ہیں کچھ بچے کچھ چکن لور ہوتے ہیں تو بس ہر طرح کی ریسیپیز ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو اس کے لیے مجھے آپ لوگ کے کمنٹس کی ضرورت پڑے گی کہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس طرح کی ریسیپیز چاہتے ہیں مجھ سے آپ بچوں کے آن لائن کلاسز بھی بند ہو گئے ہیں کچھ سکولوں میں آف لائن چل رہے ہیں تو ابھی دو سال سے کیونکہ مدر ان کو تیفین نہیں دی رہی جی تو آئیڈیاز بھی کم ہو جاتے ہیں دماغ میں کہ ابھی دو سال کے بعد سکول پھولیں تو تیفین میں کیا دوں تو پلیز مجھے بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ بہت سارے آئیڈیاز ہیں جو میں ہمیشہ سے اپنے بچوں کو دیتے آرہی ہوں میں نے بچے انجائے کرتے ہیں اور بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو بس یہ دیکھیں میں جلدی سے یہ آمیلیٹ بنا رہی ہوں اور جلدی سے بس اپنے ہزبین کا لینچ پیک کر دوں گی بریکفاسٹ دینے کے بعد اور اس کے بعد بچوں کے لئے میں نے کیا بنایا ہے وہ دکھاتے ہو ہزبین کے جانے کے بعد میں آگئی تھی اب بچوں کے بریکفاس کی طرف اور جو ہے میں یہاں پر بنانے لگی تھی بچوں کے لئے ہاٹ چوکلیٹ ملک کیونکہ ابھی سردیوں کا موسم ہے اور بچے بہت زیادہ انجائے کر کے پیتے ہیں میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے بہت ہی ایزی ریسی پیز اسی بہانے بچے دودھ بھی پی لیتے ہیں مرنہ تو آج کل ملک پینے میں بچوں کے بہت زیادہ نخریں ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ انہیں بنا کر دیں گے تو آپ کے بچے بہت شوک سے پییں گے تو یہ میں نے دو کب ملک جہاں بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی شوگر اور کوکوہ پاورڈر کوکوہ پاورڈر میں نے ہرشیز کا لیا بہت ہی اچھا ہے میں پہلی کسی اور کمپنی کا یوز کرتی تھی مجھے نام نہیں دھیان آرہا ہے وہ اچھا نہیں تھا مجھے بھی اس کا فلیور اچھا نہیں لگتا تھا لیکن جب سے میں نے ہرشیز یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے تو مجھے اچھا لگ رہا اس کا فلیور بھی اچھا ہے اور بچوں کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو بس جلدی سے ہوت چوکلیٹ ملک جو ہے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ میں نے بنای تھی میکرونی بچوں کے لئے کیونکہ بچے رات میں ہی کہہ رہے تو انہیں میکرونی کھانی ہے تو بس دماغ میں جب چیز رہتی تو پھر جلدی سے بن جاتی ہے میں نے اس کی فل ریسیپی نہیں دکھائی آپ کو کیونکہ کافی بار میں میکرونی کی ریسیپی دکھا چکے آپ لوگوں کو اپنی چینل پر تو بہت ہی کوئی ریسیپی ہے میں ون پورٹ میکرونی بناتی ہوں دو الگ الگ کوئی پورٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی پورٹ میں میں میکرونی بنا کر تیار کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہوت چوکلیٹ ملک بن گیا تو میں اسے سٹرینر سے سٹرین کر لیتی کہ کچھ لنس یا ہوت چوکلیٹ کوکوہ پورڈر کا کچھ رہ گیا تو یہ اس سے چھن جائے گا تو میکرونی بھی تیار ہو گئی ہے بس بچوں کی پلیٹ سیٹ کر لیتی ہوں پہلے میں بچوں کے لیے پورٹ شاپنی پلیٹ کا یوز بہت کرتی تھی پلاسٹک کی لیکن جب سے میں نے پلاسٹک یوز کرنا بند کر دیا بہت ساری نیوز میں بھی دیکھا اور اس طرح بہت خبریں آئیں تھی کہ پلاسٹک یوز نہیں کرنی چاہیے تو میں نے بلکل استعمال اپنی گھر میں بند کر دیا اور میں آپ لوگوں کو بھی دیکھرمنٹ کروں گی کہ پلاسٹک یوز نہ کریں ہاں بہت اچھی کوالیٹی کی پلاسٹک ہے جس پہ لکھاوا ہے کہ وہ میکروویف سیف ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں نے تو بہت زیادہ آوائٹ کر دیا میں آپ بلکل بھی یوز نہیں کر دی پلاسٹک کی کوئی بھی چیز تو بس چلے اب بچوں کو جلدی سے دیکھ کر آتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ میں نے اپنے لینچ میں کیا بنایا تھا سوری بریکفاست بس بس اب میں دینے لگی تھی سہارا کا میکروویف کیونکہ اب وہ بھی نورملی صبح میں اٹھ جاتی ہے تو میں دوبارہوں سے سونے کے لیے نہیں بولتی ہوں کیونکہ اب اس کا بھی انشاءاللہ ایڈمیشن ہونا ہے اس سال تو میں سوشل دی اس کی بھی عادت ہو جائے گی سبا میں اٹھنے کے لیے تو اس کے لیے آ رہا رہے گی تو اسے بھی میکروو نہیں کھانی تھی یہ میں نے اس کو دے دیا اور اب میں اپنے بریکفاست کی تیاری کرنے لگی میں بہت زیادہ ہیوی بریکفاست نہیں کرتی ہوں میری ہمیشہ سے کبھی بھی عادت نہیں رہی ہے کہ میں سبا اٹھ کر فورا بریکفاست کروں نہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی عادت مطلب بریکفاست تو میں کرتی تھی لیکن فورا اٹھ کرنی ایک سے دو گھنٹے کے درمیان بات میں میں کرتی تھی تو بس یہ ملک بادام میں لائی تھی انڈیا سے تو یہ میں فل کر رہی اور اس کے بعد جوہے میں دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دوں ہی جو مجھے پینا ہے اور یہاں میں فرائی کر رہی تھی آلو کے کباب جو میں نے بنا کر رکھے دیفریز کر آلو اور مطر کے میں دوں گی کیونکہ سردیوں میں مطر کی ریسپیز بنایا تو بہت ہی اچھے مطر بھی اچھا خاص کر انڈیا اور پاکستان میں تو اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں دوں بھی آپ لوگوں کو بہت ہی یمی اور مزیدار کباب بن کر تیار ہوتے تو یہ میں نے ڈھک کر رکھ دیے کیونکہ یہ ڈیفریز تیار کر لیتی ہوں تو میری بریکفاسٹ ٹری بھی تیار ہو گئی تو چلیں چلتے میں انجوائی کرتی ہوں بریکفاسٹ اور بیٹروم میں کروں گی اپنا بریکفاسٹ بچے بھی اپنے روم میں بچے ڈینڈنگ ٹیبل پر اپنا بریکفاسٹ کرتے تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر اپنا بریکفاسٹ انجوائی کرتی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو ہیں بہت ساری ریسیپیز ہیں بہت سارے آئیڈیاز ہیں تو اگر آپ لوگوں کو جاننے ہیں تو مجھے کمیل سکشن میں مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ سب شیئر کروں گی تو بس اب میں اپنا اینڈ کرتی ہوں یہاں بھر ویڈیو کو چینل کو سبس کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تو پریس مجھے سپورٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ